مجھے گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعوت پر شریک ہیں اور جو میتاسیز پر ہم آپ کو بھی مبارک بات پیش کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ مجھس بلکل انفارمل تھی اور چوبیس گھنٹے پہلے اس حوالے سے ایک ترتیب بلی باقی تو یہ ہے کہ وقت آپ کہتے ہیں کہ بڑا وقت لگا ہے تو ظاہر ہے کہ وقت لگا ہے کھانا تھا تو پھر ظائقوں پر بحث ہو رہی تھی بہت سی چیزوں کو اس کا ظائقہ اچھا ہے اس کا ظائقہ کمزور ہے اور لاہور کے لوگ تو ظائقی کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں تو کچھ اس پر بھی وقت لگا ہے گفتگو کرتے کرتے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ اکم کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس لاہور میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ کچھ اس حوالے سے بھی سوچا گیا کہ ہمارے سامنے کیا مسائل ہیں اور ہم نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کن کن موضوعات کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے کیسا سوچنا ہے تو کچھ وہ پہلو بھی زیر بحث رہا ہے اس پر مشاورت بھی رہی ہے اور یقینا جو بھی کسی پارٹی کی کوئی تجویز ہے یا سوچ ہے تو وہ پی ڈی ایم ہی کی اجلاس میں اس پر حد میں فیصلہ ہوگا اور حد میں بحث ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کے اس بات کو خراجت حسین پیش کیا گیا کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ تجاویز ہیں اور حد میں فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا تو میرے خیال میں ایک بڑا مصبت قسم کا رویہ جو ان کی سی ای سی صرف سامنے آیا ہے وہ بھی ہمارے مد نظر تھا اور اسے کو آگے لے کر انشاءاللہ پی ڈی ایم کا سربراہ ہی اجلاس ہوگا اس میں حد میں فیصلے ہوں گے اور آگے کا مستقبل اس حوالے سے تیع کیا جائے گا مریم نواز صاحبہ کچھ ارشاعت فرمائیں میں ملانا صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ ملانا صاحب نے آج مجھے کیونکہ میں اسلام آباد میں تھی آج ہمارا یوم تاسیز تھا تو مجھے انہوں نے دعوت دی اور بہت اچھا کھانا کھلایا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں ذائقہ پہ بات ہوتی تھی ہر چیز کا ذائقہ بہت اچھا تھا اور بہت ہی شاندار کھانا تھا ان کی ممان نوازی کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور میاں صاحب بھی ویڈیو لنک کے تھروں اس میں شامل ہوئے اور کھانے کے بعد جو نشست ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں لیکن حتمی فیصلہ جیسے ملانا صاحب نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی فرسٹ کو جو رائیوینڈ میں پی ڈی ایم کے سربراہان کا اجلاس ہے انشاءاللہ رائیوینڈ میں ہوگا اس میں ہم ساری معاملات کو زیرے بحث لائیں گے اس پہ بات چیت ہوگیا اور پھر فائنل ڈسکر یہ بتائے گا کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ آج میٹنگ ہوئی اور میاں نوازی صاحب بھی بزریا بیٹیو بینٹ فریق تھے اس عام ترین مشاورت میں جو کہ پہلے ملکتی اس کے پاس یہ ایک قسم کا اجلاس ہو گیا تو یہ بتائے گا کہ اس اجلاس میں جو کل پیپل پارٹی کی سی ای سی کا اہم ترین فیصلہ ہوا ہے اجلاس میں کیا وہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا انہوں نے جیسے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت سے ہم یہ اصطدا کریں گے کہ سینرڈ الیکشن کا بائیکارٹ نہ کیا جائے اور زندی انتخابات کا بائیکارٹ نہ کیا جائے تو کیا اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مولانا فرزمان صدرہ ہے آپ نائب صدر ہیں پیپل مسلمی قنون کی تو اس حوالے سے بتائے گا کہ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا اس معاملے کو بھی اتنا لمبا سال بھائی اچھا ایک تو مولانا صاحب نے اس بات میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ جو بلاول صاحب کی کال پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ اچھی باتیں تھیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آج ہماری چیف ایگزیکیٹیو جو کانسل ہے اس کے اندر جو بھی آج مشاورت ہوئی ہے جو بھی سفارشات آئی ہیں وہ ہم پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا تو پہلے ہم ان کو موقع دیں گے کہ وہ پی ڈی ایم کے جلاس کے اندر فرسٹ کو وہ اپنی سب باتیں رکھیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم اس میں مشاورت کے ساتھ ڈسیجن لے گی میڈم یہ فرمائے کہ ایٹی فائیو میں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے بائیکارڈ کیا تو مسلمی لیک بنا لی تھی پھر بی بی شہید ہوئی تھی تو میہا صاحب نے بائیکارڈ کا اعلان کیا تھا پھر پیپلز پارٹی نے ان کو قائل کیا اب قائل ہو گئے اب بھی پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے زمینی الیکشن بھی لڑیں استیفے بھی نہ دیں سینٹ الیکشن بھی لڑیں تو کیا آپ ان کے ساتھ اب بھی قائل ہو جائیں گے ماضی کی طرح یا پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں گے کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا یا کم کا اجلاس جو ہے پی ڈی ایم کے لیے دیکھیں میں ابھی جو مفروضات ہیں ان پہ کچھ کہنا نہیں چاہتی پہلے میں بلاول بھٹو صاحب سے خود اور آئیم شور باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی خود فرسٹ کو سننا چاہیں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا بات وہ پی ڈی ایم کے سامنے رکھتے ہیں ایک دفعہ پورا ان کا موقف انہی کی زبانی پی ڈی ایم کے اجلاس میں جب ہمارے سامنے آئے گا اور اس پہ پھر مشاورت ہوگی جو سب کا ڈیسیجن ہوگا جب انہوں نے کہہ دیا کہ جو پی ڈی ایم کا ڈیسیجن ہوگا وہ ہم سب کا ڈیسیجن ہوگا تو ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک دوسرے کی سنے گی بھی بات کو سمجھے گی بھی آگے لے کر چلے گی بھی اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہوگا اس پہ پہلے سے کوئی قیاس ارائی کرنا جو ہے وہ میرے خالے کے وہ مناسب نہیں ہیں دیکھیں خواج آصف صاحب کی جو گریفتاری ہے وہ اسی کا تسلسل ہے انتقامی سیاست کا اور جس طرح ہماری موجودہ جالی حکومت بطور ایک ہتھیار کے نیب کو استعمال کر رہی ہے اور ماضی میں بھی اس نے اس طرح کی گریفتاریاں کی ہیں چھاپے مارے ہیں سیاستدانوں کی توہین کی ہے ان کی تضلیل کی ہے اور پھر میڈیا کے ذریعے پہلے اس کا ٹرائل ہوتا ہے جب تک سچ جھوٹ کا پتہ چلتا ہے تب تک اس بیچارے کی سیاسی کیریئر کو میڈیا کے ذریعے تباہ کر دیا جاتا ہے اس روش کی ہم مضمت بھی کریں گے اور اس پر ہم عملی طور پر ردیعمل کے لیے بھی اس پر مشاورت کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آرام سے لوگوں کو پکڑتے چلے جائیں اور ہم خاموش رہیں گے ہم اس پر باقیدہ مظاہر کرنے احتجاج کرنے اور اس کو ایک عملی شکل دینے کیلئے تجاویز دے کے جائیں گے پی ڈی ایم کی اثر براہی اجلاس میں اور اس پر انشاءاللہ حکمت اعمل وضع کی جائے گی میڈم آپ نے دعویٰ کیا کہ جج ارشد ملک صاحب نے آپ کے گھر میں جا کر نواز شریف صاحب سے معاقی مانگی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اور آپ کی گیٹی کے ساتھ جارتی کی ہے تو کیا آپ کو تو سزا ہوئی تھی لندن فلیٹس کہتے ہیں وہ کہتا جج بشیر کے ساتھ تو وہ ارشد ملک صاحب نے پلیسیوں کی یہ بات کی میں نے ارشد ملک صاحب نے میاں صاحب کے بارے میں یہ بات کی یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں وقت انشاءاللہ تعالی ان کی رہنت پہ خاک ڈالے گا اور میاں صاحب کا پاسپورٹ منسوخ اگر ہوگا تو بائیس کروڑ عوام کا جو سپورٹ ہے وہ ہے میاں صاحب کا پاسپورٹ ساری دنیا دیکھے کہ ایک تین دفعہ کے وزیراعظم کے ساتھ یہ سٹیٹ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کر رہی ہے شیخ صاحب نے آجے بھی کہا تھا کہ گرفکاری ہوئی ہے جو انسی